بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میت کی جانب سے قربانی کرنا کیسا ہے؟ یہ وہ ہات ٹوپک ہے یہ وہ اختلافی مسئلہ ہے جو ہر سال عید قربان کے موقع پر لوگوں کے درمیان کنفیوزن کا ذریعہ بنتا ہے انشاءاللہ العزیز اس کلپ کو دیکھنے کے بعد اس تعلق سے آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیر ہو جائیں گے اور یہ کلپ آپ کے لئے اکسیر ثابت ہوگی جو آنے والے عید قربان کے موقع پر آپ کو کنفیوزن سے ضرور بچائے گی اس کلپ کو مکمل ضرور دیکھئے گا تاکہ یہ مسئلہ واضح اور کلیر ہو جائے میت کی جانب سے قربانی کرنے کے تعلق سے علماء کرام کا اختلاف ہے لیکن جمہور علماء کرام کے نزدیک میت کی جانب سے قربانی کرنا جائز ہے درست ہے میت کی جانب سے قربانی کرنے کے جواز کی دلیل دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال دو قربانی کیا کرتے تھے ایک اپنی جانب سے اور دوسری امت کی جانب سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی امت میں صرف زندہ لوگوں کو خاص نہیں کیا یہ حدیث شریف بہقی کے اندر موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد کسی صحابی سے یہ منقول نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ میت کی جانب سے قربانی کرنا درست نہیں ہے کوئی اثر ایسا موجود نہیں ہے کوئی عمل ایسا موجود نہیں ہے بلکہ ایک حدیث ہے جو حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اے علی بن طالب آپ دو قربانی کیوں کرتے ہیں جبکہ ایک قربانی ہی ایک شخص کی طرف سے کافی ہے تو حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے کہ میں ان کی جانب سے ایک قربانی کروں لہٰذا میں ایک قربانی اپنی جانب سے اور ایک قربانی ان کی جانب سے کرتا ہوں یہ دو دلیلیں ہو گئیں تیسری دلیل حضرت علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمتی والرزوان کا ارشاد ہے انہوں نے فرمایا کہ مجھے کی جانب سے قربانی کرنا افضل ہے اور مجھے کی جانب سے قربانی زندہ شخص کے قربانی کی طرح ہی کی جائے گی مجموع الفتاوہ کے اندر ان کا یہ قول موجود ہے لہذا علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمتی والرزوان کا بھی یہی قول ہے امام ابو حنیفہ امام احمد بن حنبل کا بھی یہ قول ہے اور امام مالک علیہ الرحمتی والرزوان کا بھی یہ قول ہے مجھے کی جانب سے قربانی نہ کرنے کی کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے قربانی کرنا صدقے کی ایک قسم ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں صدقہ میت کی جانب سے باتتفاق امت جائز ہے درست ہے کیا جا سکتا ہے اب یہ بات واضح اور کلیر ہو گئی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قربانی امت کی جانب سے کیا کرتے تھے اور امت میں صرف زندہ لوگوں کو خاص نہیں کیا کرتے تھے دوسری دلیل حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے جس میں حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کیا کرتے تھے دیسری دلیل یہ ہے کہ پورے احادیث کے زخیرے میں کسی بھی حدیث سے یا کسی بھی اثر سے یہ ثابت نہیں ہے جس میں مجد کی جانب سے قربانی کرنے کو منع کیا گیا ہو چوتھی دلیل یہ ہے کہ قربانی صدقے کی ایک قسم ہے اور صدقہ منجد کی جانب سے باتفاق امت دیا جا سکتا ہے دلیل حضرت علامہ بن طیمی علیہ الرحمت و الرزوان کا قول بھی ہے جسے میں نے اوپر ذکر کر دیا ہے یہ وہ دلائل ہیں جس کے روشنی میں ہمیں معلوم چلتا ہے کہ منجد کی جانب سے قربانی کی جا سکتی ہے سالوخ سے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ہمیں نیچے کمنٹ بوکس میں ضرور لکھیں انشاءاللہ اللہ ذہا آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا اس کلپ کو اپنے دوست حباب عزاق ربا اور عشتداروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے اور ہمارے چینل افضل ویزن کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر مفید معلومات ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے مجھے اپنے خصوص دعاوں میں یاد رکھیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ